2327 رمضان کی رات وہ میری بہنیں جن کی شادیوں میں بندش ہے یا وہ میرے بھائی جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں وہ کوشش کر کے سورہ یوسف کو پڑھا کریں کیونکہ 2327 رمضان کی رات جو انسان ایک مرتبہ سورہ یوسف کو پڑھ کے کسی بھی حاجت کے لیے اپنے ہاتھ اللہ کی دربار میں اٹھاتا ہے تو اللہ سب کے سورج تلو ہونے سے پہلے اس کی وہ دعا قبول کر دیتا ہے کیونکہ ان دو راتوں میں سورہ یوسف پڑھنا ایک ایسا افضل عمل ہے جو بڑے سے بڑی بندش کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے جب جب شب قدر آئے تو سورہ یوسف کو ضرور پڑھا کرو اگر پڑھنے میں دکت ہے تو کوشش کر کے سنا کرو کیونکہ شب قدر کی راتوں میں کسی بھی حاجت کو دل میں رکھ کے سورہ یوسف کو پڑھ کے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھانا غیبی امداد کے فرشتوں کو تمہارے گھر کی طرف تشریف فرما کرتا ہے اور وہ تب تک مقیم رہتے ہیں جب تک تمہاری ساری حاجتیں قبول نہیں ہو جاتی